پروگرام دا عوامی شو نیا ڈی جی ایف آئیے بننے جا رہا ہے ایک کروڑ کا یہ سوال ہے اور اس اہم ترین منصب کے حصول کے لیے بہت سارے گریڈ اکیس اور بائیس کے افسران جو ہے وہ اس وقت خدا اسلام آباد کے چکر لگا رہے ہیں اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کچھ خبریں ہیں سن پولیس کے حوالے سے اور کچھ دوسری چھوٹی موٹی خبریں بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں گے اور پروگرام میں آج کچھ بھی نہ کہا کچھ کہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئی بھی آج خاص طور سے شامل ہیں ہم بزابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک قیامت خیز ریپورٹ بھی جو آئی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق سن پولیس کے سابقہ آئی جی غلام نبی میمن جو ہے پچھلے تین دنوں سے جو ہے وہ اسلام آباد میں دیرے جمعے ہوئے ہیں ان کی زیادہ تر ملاقاتی جو ہے کہتے ہیں کہ ایڈی خاجہ کے علاوہ جو ہے خود سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر انعاملہ دارے جو سے بھی ہو چکی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوسٹنگ کروانے کے غرص سے اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں گرچہ ان کی سمری جو ہے پہلے بجوائی جا چکی تھی خود سٹیٹ لائف کے لیے لیکن اب ان کی عقابی نگاہیں جو ہے وہ سٹیٹ لائف جیسی ایک کھڑے لائن والی پوسٹ کے بجائے جو ہے سب سے زیادہ پرکشش ترین جو پوسٹ ہے خود ڈی جی ایف آئی اے اس پر ان کی نگاہیں جمع ہوئی ان سمیت بہت سارے دوسرے افسروں کے مو سے اس وقت رال ٹپک رہا ہے اس اہم ترین پرکشش پوسٹ کے حصول کے لیے کیونکہ خود موسن بڑھ جو ہے وہ اب صرف بہتر گھنٹوں کے مہمان ہیں اکتیس دسمبر جو ہے وہ ان کی سروس کا آخری دن ہے یعنی کہ اکتیس دسمبر کو وہ اپنے اس سرکاری ملازمت سے سبک دوش ہو رہے ہیں وہ سرکاری ملازمت جس کی شروعات انہوں نے کراچی کے علاقے کلفٹن سے ایزا اے اس پی کی تھی اور اب اپنی ساٹھ سالہ مدت ملازمت وہ مکمل کر چکے ہیں انہیں آئی جی بلوچستان بھی رہنے کا شرف حاصل رہا ہے سن کے آئی جی بنتے بنتے جو ہے وہ رہ چکے ورنہ وہ سن کے آئی جی کیسے سے ریٹیر ہوتے لیکن ان کی قسمت میں سن کا آئی جی بننے کے بجائے ڈی جی ایف آئی اے بننا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ بلوچستان سے ٹرانسپورن ہونے کے بعد سیدھے ڈی جی ایف آئی اے بن گئے اور اب اکتیس دسمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہونی جا رہی ہے اب اس اہم ترین منصب کے لیے عساق جانگیر بھی ایک گریڈ اکیس کے افسر ہیں جو کہ اس وقت پنجاب پولیس میں ایڈیشنل آئی جی ہیں ان کی بھی نظریں یہاں پر جمع ہوئی اور خود بلوچستان کے آئی جی عبدالخالق شیخ بھی یہاں کی کوششیں کر رہے ہیں اور کچھ دوسرے افسران بھی جو ہے وہ اس اہم ترین منصب کے حصول کے لیے اس وقت سرگردان ہیں خود عثمان انور جو پنجاب کے آئی جی ہیں ان کی بھی کوشش ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہیں پنجاب سے بے دخل نہیں کرنا چاہتی ان کا خیال ہے کہ پنجاب کے آئی جی کے حصے سے وہ انتخابی معاملے میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اس لیے وہ انہیں جو ہے وہاں سے فلحال نہیں جانا جانے دینا چاہ رہے ہیں اس دوڑ سے ایک طریقے سے آؤٹ ہو گئے گا گرچہ وہ سب سے زیادہ مضبوط امیدوار تھے لیکن اب یا تو عساق جانگیر یہاں کے ڈی جی ایف آئیے بن جائیں گے یا پھر غلام نبی میمن یا عبدالخالی شیخ یا پھر کوئی اور چپا ہوا رستم جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے یہ کہنا ہے خود ایف آئیے کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائق اور کہا جاتا ہے کہ معظم جا انساری بھی جو ہے جو کی گریڈ بائیس کے ہیں ممکن ہے کہ ان کے نام کا قرع فال بھی نکل سکتا ہے یہ کہنا ہے ذرائق اب چلتے ہیں کراچی کی طرف سن میں کیا ہو رہا ہے بہت آئی جی کا چرچہ تھا آئی جی سن مختار رفت مختار راجہ نے بہت اچھے کام کیے بہت اچھے کام کیے چار مہینے گزر چکے ہیں بہت ان کی اچھی پرفارمس ہے پروفیشنلی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے تو اچھی نہیں ہم کہہ سکتے ہیں لیکن باقی جو اس وقت آئی جیز ہیں پنجاب کا ہو یا بلوچستان کا یا خیبر پکتون خواہ کا آزاد کشمیر کا ان تمام سے اگر ان کا مقابلہ کرائے جائے تو اس میں رفت مختار راجہ کی جو کارکردگی ہے پرفارمس جو ان کی ہے ان ڈپارٹمنٹ بہت ہی اچھی ہے بہت ہی اچھی ہے بیس بیس سال کے پرانے گن جو ہے وہ انہیں سندھ پولیس سے صاف کرنے کا موقع انہیں مل رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک وہ یہ کام کر سکیں گی کیونکہ یہاں پورا کا پورا ہمارا سسٹم جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہے سسٹم نے کمپرومائز کر لیا ہے اور یہ جو بڑے بڑے پوسٹوں پہ جو افسران براجمان ہوتے ہیں وہ انہیں ایزا ٹول کے استعمال کرتے ہیں پاکستان میں جتنے بڑی پوسٹنگ ہوتی ہیں وہ پوسٹنگوں کا یا تو اثر رسوخ کے نتیجے میں پوسٹنگیں دی جاتی ہیں جولویوں میں پھیکی جاتی ہے یا پھر بہت بڑی رشوت کے عوض یہ پوسٹنگیں کی جاتی ہے یا پھر ان پوسٹنگوں کو جو ہے وہ بلیک میلنگ کا ٹول جو ہے سمجھ کر کیا جاتا ہے تو یہ جو اس وقت پوسٹنگ ہوئی ہیں آئی جیز کی خاص طور سے سمجھ پولیس کے آئی جیز کی تو یہ ایک طریقے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بلیک میلنگ کے ٹول کے طور پر جو ہے یہ پوسٹنگ کی گئی تھی اب وہ مقصد پورا ہو گیا تو لہٰذا اب اس پوسٹنگ کا اب کوئی فائدہ باقی نہیں رہا یعنی جس جدت کے ساتھ جس قوت کے ساتھ جس عظم کے ساتھ انہیں بھیجا گیا تھا خدا نہ خاصتہ ان کو بجوانے کا مقصد کوئی سمجھ پولیس کا قبلہ درست کرانا نہیں تھا بلکہ ان کی پوسٹنگ ایک طرح سے کسی کے لیے ایک شڑاپ کال تھی ایک خطرناک قسم کا میسج کنوے کیا گیا تھا پاکستان میں سیاست ہو یا ادارے ہوں یا جو بھی کچھ ہو یہ جو محلاتی سادش ہیں یہ تمام کی تمام جو ہے وہ بلیک میلنگ کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہیں پیپلز پارٹی نے کیا کیا پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کہتا ہے نا کہ ایکنومک کا ایک فارمولا تھا کہ اگر آپ نے کسی سے پچاس روپے لینے ہیں تو آپ مطالوہ اس سے کرے ڈیڑھ سو روپے کا تو وہ آپ کو پچاس روپے دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا اگر آپ اس سے پچاس ہی مانگو گے تو وہ آپ کو پچاس ہونے کے باوجود بھی آپ کو نہیں دے گا وہ آپ کو پندرہ دے گا بیس دے گا یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور خود آصف علی زرداری ایسے زیرک سیاستدان کی جو نظرتی ہو صرف اور صرف سن پولیس پر سن صوبہ سن پر تھی مذہبت کے ساتھ وہ سن پر اپنی گرپ مضبوط رکھنا چاہ رہے تھے اس قلعے کو جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے اسی لیے انہوں نے اس قلعے کو پانے کے لیے مطالبوں کی فیرز بڑھا دی تھی کہ ہمیں مرکز میں بھی حصہ چاہیے ہمیں بلوچستان بھی چاہیے ہمیں خیبر پختون خوا بھی چاہیے ہمیں گلگل بلتستان بھی چاہیے ہمیں آزاد کشمیر بھی چاہیے تمام تر مطالبے جو ہے یہ فضول کے تھے اس مطالبوں کا اصل میں لسٹ کو بڑھانا تھا تاکہ سن ان کے ہاتھ میں آ جائے اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ ان کے مطالبے ماننے تھے انہوں نے شڑپ کال دینے کے لیے ہی آئی جی اپنی مرضی کا لے کر آئیں چیف سیکرٹی اپنی مرضی کا لے کر آئیں اور ان کے کسی مطالبے پر اس وقت عمل درامت نہیں کہتا کہ ان کو ان کی حد تک رکھنے میں انہیں آسانی ہو ان کی حد کیا تھی دوسروں کی نظر میں صرف سن اور زرداری صاحب بے خود سن چاہتے تھے لہٰذا دونوں طرف سے جو کھیل چل رہا تھا اس کھیل میں جو ہے وہ استعمال کون ہوئے بیروکریٹ ہوئے اس کھیل میں استعمال کون ہوئے پاکستان پولیس گروپ کے بڑے بڑے افسران جس کا میں بار بار ذکر کیا کروں تو اس لیے میں نے کہا یہ سسٹم پورا کا پورا کمپرومائز ہو چکا ہے لہٰذا اس طرح کے کمپرومائز ماحول میں کمپرومائز سسٹم میں آپ کسی ایک کوئی بھی آپ اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ متعین نہیں کر سکتے کہ آپ نے کرنا کیا ہے یعنی جن پتوں پر آپ تقیہ کرو گے وہی پتے پھر آپ کو ہوا دینے لگ جائیں گے اب میں کیا کروں میں نے بہت پروگرام کیے میں نے پولیس کا قبلہ درست کرنے کے لیے بہت آؤٹ آف وے پروگرام کیے ایسیس یو کو بھی صحیح دھارے میں لانے گی کوشش کی ہر پولیس کے ہر شعبے سے کرپشن کو ختم کرنے گی کوشش کی لیکن جن تقیوں پر جن پتوں پر میرا تقیہ تھا یعنی تقیہ کیا تھا اب وہ پتے اگر مجھے بھی ہوا دینے لگے اور ان کو کوئی اور ہوا دینے لگے تو معاملہ کہاں جائے گا اس لیے جو ہے وہ اب سن پولیس کا اللہ ہی حافظ ہے میری کوشش تھی کوشش ہے اور کوشش رہے گی کہ سن پولیس کو میں مثالی پولیس بنانے میں کامیاب ہو جاؤں سن پولیس کو سیاست کا اور سن پولیس کا جو گڑجوڑ ہے سن پولیس اور جرم کا جو گڑجوڑ ہے سن پولیس اور کرپشن کا جو گڑجوڑ ہے اس کو میں ختم کرنے میں اپنا کردار ہر وقت ادا کرتا رہوں گا لیکن اس قسم کی جو صورتحال اگر آتی رہی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے سن پولیس کا سن پولیس کی قسمت میں خاص طور سے رینکرز کی قسمت میں محکومیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ان پر ان کی جو بڑے افسران ہیں جو ان کے کمان کرنے والے افسران ہیں لیسٹک ایس اس پیز ہو ڈی آئی جیز ہو ایڈیشنل آئی جیز ہو یہ سب کے سب جو ہے وائس رائے کے طرح سے آتے ہیں اور اپنی تجوریاں اپنی خواہشات پوری کر کے جو ہے وہ انہیں استعمال کر کے وہ نکل جاتے ہیں ان بیچاروں کو جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ دوسروں کی خدمت ہی کرنا ان کے قسمت میں رہ چکا ہے اسی کے لیے انہیں اس فورس میں بھرتی کیا گیا ہے جسے بظاہر تو ڈسپلن فورس کہا جاتا ہے لیکن ڈسپلن نام کی کوئی شے جو ہے وہ ہمیں سن پولیس میں ڈوننے سے بھی نہیں ملتی بلکہ یہ فورس فورس نہیں ایک طریقے سے ملٹی نیشنل کمپنی بن چکی ہے یہاں پر تمام طرف فیصلے جو ہے وہ جرم کے خاتمے کے لیے یا پھر ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کے لیے نہیں کی جاتے ہیں بلکہ یہاں تمام طرف فیصلے نفع اور نقصان کو مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں افسران جن کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں جن کے خلاف اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں وہ اختیارات کا استعمال اپنے خواہشات کی تکمیل اور اپنی انا کی تسکین کیلئے کرتے ہیں یہ میں بار بار اپنے پروگراموں میں کہتا چلا رہا ہوں اب مجھے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اب پولیس سندھ پولیس کا قبلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی درست کر سکتا ہے باقی کسی میں اس کو درست کرنے کی کوئی حمد اور طاقت نہیں ہے کیونکہ کسی کو بھی کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے یہ آئیت ہے آئی جی رفت مختار راجہ میں بار بار پروگراموں میں کہتا چلا گیا یہ سندھ پولیس کے لیے ایک مسیحہ بن کر آئے ہیں مسیحہ بن کر آئے ہیں خدارہ ان کی خوبیوں سے جو ہے ان کی صلاحیتوں سے جو ہے وہ مستفیز ہونے کی ضرورت ہے سندھ پولیس کا قبلہ درست ہو سکتا ہے سندھ پولیس کی برسوں پرانی جو بیماریاں ہیں غلظتیں ہیں تباہیاں ہیں بربادیاں ہیں وہ ان کے ہوتے ہوئے اس میں کمی ہو سکتی ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور وہ کسی بہتری کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو سکتی ہے لیکن اب ان کے اپنے پیروں تلوں سے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ سرکھائے جانے کا سلسلہ شروع کیے جانے کی اطلاع ملی ہے میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں کہ جس طرح سے بشیر میمن جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہے وہ اپنا کلہ نہیں سنبھال سکے ان کے کلے میں ان کے مخالف نے آکے جو ہے وہ مورچہ بنا لیا ہے ان کو شکس سے دوچار کرنے کے لیے اسی طرح سے آئی جی سن بھی جو ہے وہ اپنے اکلوتے جو ان کی پوسٹنگ تھی ایک اپنے اکلوتی وکڈ کو جو ہے وہ انہیں گرنے سے نہ روح سکے گرنے سے نہ بچا سکے میٹیاری کے ایس ایس پی نور الحق رنگ کا جو ٹرانسفر ہوا یہ کوئی معمولی ٹرانسفر نہیں ہے بہت بڑا ٹرانسفر ہیں اور اس ٹرانسفر کی شکل میں ایک طریقے سے جس طریقے سے آئی جی کی پوسٹنگ کر کے ہاؤس کو بہت بڑا میسج کنوے کیا گیا تھا اس طریقے سے اس نور الحق رنگ کو تبیل کر کے کسی اور جانب جو ہے ایک بہت بڑا خوفناک میسج کنوے کر دیا گیا میسج کیا ہے کہ سسٹم کمپرومائز ہو چکا ہے اب ہمارے جو پروگرام کا آخری حصہ ہے وہ ہے کچھ بھی نہ کہا کچھ کہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے یہ سندھ پولیس کے جو افسران ہوتے ہیں بڑے چالاک ہوتے ہیں بڑے دور اندیش ہوتے ہیں وہ پولیس افسر کم اور بزنس مین زیادہ ہوتے ہیں تاجر زیادہ ہوتے ہیں تاجر بھی وہ تاجر جو کہ کہتے ہیں نا کہ ہندو تاجر اس کو کہتے ہیں بنیے کبھی ان کا نقصان نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان کا نقصان کا سودا بھی ان کا جو ہے وہ فائدے میں بلل جاتا ہے کوئی اینی کے رشتوں میں بھی وہ فائدہ دیکھ کے رشتے داری بناتے ہیں نقصان کا رشتہ بھی برداشت نہیں کرتے نقصان تو وہ کسی صورت میں جو ہے قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے سندھ پولیس کے سابقہ ایک ایسے آئی جی ہیں جن کے پاس چار پانچ شے پٹول پمپ ہیں اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس آئی جی نے وہ پٹول پمپ پہلے اس شخصیت کے نام کر دیئے تھے یا رشتے داری جوڑنے کے بعد ان کے نام کر دیئے ہیں انہوں نے ایک شخصیت ہیں ان کے صاحبزادے سے اپنی بیٹی کی شادی کروائی بیٹے کی شادی کروائی یعنی کہ وہ ان کے سمجھ بن گئے ان کی بیٹی آئی جی کے گھر آ گئی بہو بن گھر اور بعد میں پتا چلا کہ وہی جو ان کے سمجھ ہیں وہ اس آئی جی کے چار یا پانچ پٹول پمپ ہیں وہ ان کے رکوالے ہیں ان کے منیجر ہیں صرف عملی طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ آن پیپر بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ تمام جو اساسیں ہیں ملکیت جو ہے وہ اسی ان کے سمجھ کے نام ہیں اندازہ لگائیں کہ کتنے مضبوط طریقے سے اس آئی جی نے دانشمندی کا عقلمندی کا مظاہرہ کر کے انہیں ایسا چکڑ دیا ہے ایسا باندیا ہے کہ وہ اب اگر حیرہ پیری کرنا چاہیں تو وہ بھی نہ کر سکیں کیونکہ انہیں اپنی بیٹی آنکھوں کے سامنے آجے گی کہ وہ ان کی بیٹی اس گھر میں بہو ہے جن کا سارا کاروبار ان کے نام کیا گیا ہے کرنے والے نے ایسا کیوں کیا ہے کرنے والا بہت چالاک ہے کرنے والا جو ہے چونکہ سرکاری افسر ہے اور سرکاری افسر کسی وقت بھی نیب کی انکواریوں کے زد میں آ سکتا ہے تو یہ عربوں کا جو کاروبار ہے انہوں نے اپنے سمدی کے نام کر دیا ہے تاکہ سمدی اس کو بکتے وہ نہ بکتے سمدی مسئیبت میں آئے گا تو وہ ایسا آئی جی بن کر جو ہے ایک گریڈ ایکیس بائیس کا افسر بن کر وہ اسے تو بچا سکے گا لیکن اگر وہ خود کسی آتاب میں آئے گا تو انہیں کون بچائے گا اس سمدی تو ان کو نہیں بچا سکتا ہے لہٰذا انہیں دانشمندی اور اقلمندی سے کام لے کے اپنا تمام جو اساسہ ہے تمام جو کاروبارے وہ اپنے سمدی کے نام کر دیا ہے اب اندازہ لگائیں کہ یہ پولیس والے افسران کتنے زیادہ ذہین کتنے زیادہ اقلمند کتنے زیادہ دورندیش کتنے زیادہ باشعور ہوتے ہیں بہت دور کی سوچتے ہیں دور کی کوڑیاں لے آتے ہیں اپنے آپ کو تحفظ دینے کیلئے اگر وہ اس سے بھی زیادہ نہیں تو اس سے بھی کم جو ہے نا ذہانت کا استعمال جو ہے وہ اپنے سرکاری فرائز میں کرے تو شاید سندھ پولیس یا پنجاب پولیس یا جہاں کے بھی وہ افسر ہوں گے وہاں جرم کریش ہو اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ اس وقت ہے لیکن چونکہ وہاں سے انہیں کچھ فائدہ نہیں ہے سوائے وہاں کے فنڈز کو ڈھکارنے کے باقی تو کوئی فائدہ نہیں ہے جرم کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے ان کے صحت پر کیا اثر پڑھتا ہے وہ تھوڑی لوٹتے ہیں ان کے رشیدات تھوڑی لوٹتے ہیں وہ تو کھماتے ہیں کھاتے ہیں ان کے پاس تو پولیس گارڈ ہے ان کو کون لوٹے گا لوٹے رہے ہیں کوئی لوٹتا ہے کیا کوئی نہیں لوٹتا ہے تو لہٰذا وہ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں ان کی ساری توجہ اپنے بزنس کو پرموٹ کرنے میں بزنس کو آگے بڑھانے میں اور سرکاری فنڈ کو کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ آسانی سے ہارڈپ کرنے پر ان کی توجہ ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے اور وہ اسی میں کامیاب بھی دکھائی دیتے ہیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے نام مجھے معلوم ہے لیکن چونکہ یہ ہمارے پروگراموں کا طریقہ اقار نہیں ہے پروگراموں کا مقصد کسی کی کردار کشی نہیں ہے کسی کی دل ہزاری نہیں ہے صرف اور صرف فیکٹس کو واقعات کو حقائق کو منظر عام پر لانا ہے اسی کے ساتھ ناظرین علا جاتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی